ملکی تاریخ کے مہنگترین منصوبوں میں سے ایک اور ہی لین منصوبہ 2015 میں شروع کیا گیا منصوبے کی لاغت کا تخمینہ ابتدائی دور پر 160 ہر روپے لگایا گیا جبکہ اس کے لئے چائنہ کے بینک سے کرز لینے کا فیصلہ ہوا لاغت کا تخمینہ بعد میں 190 اور اب ذرائع کے مطابق 260 ہر روپے تک پہنچ گیا ہے جلد بازی میں شروع کیے گئے منصوبے کیلئے چینیز بینک نے ابھی تک صرف چند عرب روپے ہی فراہم کیے ہیں اور باقی رقم کی ادائیگی سپریم کورٹ سے اجازہ سے مشروع کر دی ہے حکومت ٹھیکے داروں کو ادائیگی کے لئے وقتن فوقتن پنجاب بینک سے کرز لے کر کام چلا رہی ہے 28 کلومیٹر طویل منصوبے کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا جس کیلئے دو کمپنیاں حبیب رفیق اور مقبول کالسن کو سیول ورک کا ٹھیکا دیا گیا لیکن بعد میں کرپشن اور کام کی رفتار نہ ہونے پر مقبول کالسن کو فارق کر دیا گیا اور پیکش ٹو کا کام زیٹ کے بی کو دے دیا گیا جلد بازی میں شروع کیے جانے والے منصوبے پر حفاظتی انتظامات نہ ہونے کے باعث نو لوگ ابھی تک زندگی کی بازی ہار چکے ہیں لڈی اے کے مطابق منصوبے کا 60 فیصد سیول ورک تو مکمل ہو چکا ہے لیکن گیارہ مقامات پر کام ابھی بھی عدالتی حکامات کے باعث رکا ہوا ہے فہیم امین 92 نیوز لاہور